مسجد الحرام مکت المکرامہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ بہتاریخ انیس سن لحجہ سن چودہ سن چواریس شجری ومقابق سات جولائی سن دو ہزار چیز خطیب قدیلت الشیخ ڈاکٹر فیسل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشدین مدین مغو فطرت کو پیگانے کی سنگلی تمام تعریف اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں سلامتی والے گھر جنت کی طرح بلایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بند رسول ہیں آپ روشن راستے تابناک ملت اور آسان شریعت کے ساتھ بھیجے گئی اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اللہ کی بندو آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اپنی اسلام پر کاربند اور ثابت قدم رہیں یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانو تلبیہ کتنا عظیم ہے جسے اللہ کے مہمان پکارتے تھے جس میں اس توحید کا اعلان شامل ہے جس پر ان کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ مخلوقات کتنی خوبصورت ہیں جو رب العالمین کے لیے بندی کا اظہار کرتے ہوئے وہی ورد دہراتی ہیں جو تلبیہ پکارنے والوں کی زبانوں پر جاری ہے جیسا کہ صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی تلبیہ پکارتا ہے اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر درخت اور ڈھیلے سب تلبیہ پکارتے ہیں یہاں تک کہ دونوں طرف کی زمین کے آخری سرے تک کی چیزیں سبھی تلبیہ پکارتی ہیں اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی معرفت اور توحید پر اس دن پیدا کیا جب اس نے انہیں آدم کی پشت سے چھوٹی چھوٹی چیوٹی کی ماند نکالا تھا اور ان سے گواہی لی تھی کہ وہ ان کا رب ہے اور وہ اس پر ایمان لائے سو جس نے کفر کیا اس نے اللہ کی اس فطرت کو بگاڑ دیا جس پر اس نے انسانوں کی تخلیق کی اللہ تعالی نے فرمایا پس آپ ایک سو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرح متوجہ کر دیں اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی کے بنائے کو بدن نہ نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس کا شاہدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اور حدیث قدسی میں ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید کے لیے ایک سو پیدا کیا پھر شیاطین ان کے پاس آیا اور انہیں ان کے دین سے دور کینچ لیا اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا مسلمان بھائیو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے ساتھ بھیجا جو ایسا آسان دین حنیف ہے جس میں نہ کوئی کا جی ہے نہ انہراب اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحقم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف اکسو تھے اور وہ شرکننے والوں میں سے نہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی تعظیم شرائع اور عدیان والی کرتے ہیں بلکہ کفار قریش کو ان کے دین پر ہونے کا زعم تھا اور انہوں نے جھوٹا اور تحمت کے طور پر ان کی طرف اپنے گبراہیم کو منصوب کیا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تردید اپنے اس فرمان سے کی اور شرکننے والوں میں سے نہ تھے سو ابراہیم علیہ السلام شرک اور مشرقین سے بری تھے اسلام کا ملت ابراہیم ہونے کا مطلب ہے وہ ان بنیادوں کو لے کر آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہیں اور وہ ہے توحید کا اثبات اور فطرت کے تقادوں کی پیروی اسی طرح اللہ تعالی نے خلیل علیہ السلام کو جھوٹی دعویداریوں سے بری قرار دے کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو ان کے بارے میں باطل کی بنیاد پر حجت بازی اور لڑائی کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تو ایک طرف خالص مسلمان تھے وہ مشرق بھی نہیں تھے اس آیت میں ابو الانبیاء اور امام الحنفہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو توحید خالص رہ اللہ کے لئے خود سپرد کے ساتھ اس بات سے متصف کیا ہے کہ وہ فطرت اور منحج کے طور پر اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے پیرکار نہیں تھے بلکہ انہوں نے ہی توحید کو فیل آیا کھانا کعبہ کی تعمیر کی لوگوں کو حج کی طرح بلایا اور اللہ تعالی کیلئے مکمل بندی کا اعلان کیا چنانچہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی اور اس طرح آپ کی تعادیم و جلال کو بڑھایا کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شریعت کی پیروی کا حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیب کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے ہم نے صبح کی فطرت اسلام کلمہ اخلاص اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اپنے باپ ابراہیم کے ملت پر جو اللہ کے لئے ایک سو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ کے بند و شیطان نے اولاد آدم کو جن باتوں کی دھمکی دی ہے ان میں سے ان کی اس فطرت کو بدل دینے کی دھمکی ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالی نے اسے اپنے اس قول میں نقل کیا ہے اور ان کو حکم دوں گا کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑ دیں اللہ کے دین کو بگاڑنے سمیت اللہ کی بنائی ہوئی خلقت و بگاڑنے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہے چپائیوں کے کان کاٹنا گودنا چہرے کے بالو کھارنا اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنا اور دیگر بگاڑ اور مسکی شکلیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اسی میں سے بعد قبی اور گھٹیا چیزوں کا ارتکاب بھی ہے جیسے ہجڑاپن لیواتت ہمجنس پرستی دیوسیت اور ان جیسی چیزیں اللہ تعالی کی بنائی ہی خلقت کو بگاڑنے میں سے مخلوقات کو ان جگہوں میں رکھنا ہے جن کے لئے اللہ نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے اللہ تعالی نے سورج چاند پتھروں آگ اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے تاکہ ان سے عبرت لی جائے اور فائدہ اٹھایا جائے لیکن کافروں نے انہیں یوں بدل دیا کہ انہیں اللہ کے سواء معبود بنا لیا مسلمانوں اللہ کی بنائی ہی خلقت کو بگاڑنا شیطان کی طرف سے گمراہ کرنا سرکشی کی بنیاد پر حلال و حرام قرار دینا اور بغیر حجت و دلیل کے بات کرنا ہے اور اسی قبیل سے ہے غیر اللہ میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا جیسے کوئی کسی کڑے میں یا تعوید میں یا پتھر میں یا درخت میں یا اس جیسی چیز میں عقیدہ رکھے کہ وہ فائدہ لانے یا نقصان دور کرنے کا سبب ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے شیطان نے ان کے برے عمل کو خوشنما بنا کر انہیں ان کی سیدھی فطرہ سے دور کر دیا اور انہیں شرک باللہ اور عمال جاہلیت میں ڈال دیا اور مخلوقات کے رب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی قسم کی عبادت کو فیرنے میں مطلع کر دیا جیسے دعا کرنا فریاد کرنا مدد طلب کرنا نظر نیاز کرنا قربانی کرنا کعبہ کے سوا دوسرے گھر کا تواف کرنا توقع کرنا در امید محبت وغیرہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو غائب جانتا ہے یا اللہ کے سوا کوئی ہے جو دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے یا کائنات میں تصرف کرتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جس فطرت اسلام پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ بات العقائد سے سلامتی اور صحیح عقائد کی تسلیم کا نام ہے اسی طرح توحید کے عظیم ترین فضیلتوں میں سے ہی کہ وہ بندے کو اس بات سے آزاد کرتی ہے کہ وہ مخلوقات کی غلامی کریں ان سے لو لگائیں ان سے ڈریں اور امید رکھیں ان کی خاطر عمل کریں وہ صرف کہ اللہ تعالی کا عبادت گدار بنیں اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھیں اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کے سوا کسی پر توقع نہ کریں اس سے ایک اللہ تعالی کے لیے اس بندے کی بندگی پوری ہوگی اس سب کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اس دین اسلام سے نسبت رکھتے ہیں جسے اللہ نے پسند فرما لیا ہے مگر وہ جہالت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں آپ انہیں پائیں گے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تیری پناہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہ ہوں یا اپنے رزق کی کمی کی درخواست کرتا ہوں یا تیرے پاس فلان شخص کی شکایت کرتا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا یا یہ کہتے ہیں میں تیرا مہمان ہوں میں تیری پناہ میں ہوں یا تو پناہ لینے والے کو پناہ دینے والا ہے یا تو سب سے بہتر جائے پناہ ہے جس کی پناہ لی جائے یا تو مجھے اولاد سے نماز یا میری مدد کر یا میری مصیبت دور کر یا کسی کا ٹھوکر خاتے وقت یہ کہنا اے فلان کی جا یا میرے آقا شیخ فلان اور اس جیسے اقوال جی میں غیر اللہ سے تعلق و توجہ ہو اور بعد لوگ آگادوں پر لکھ کر قبروں کے پاس لٹکاتے ہیں یہ غلط کام اور ان جیسی حرکات توحید کے منافی ہیں بلکہ عقل صحیح اور فطرت کے تقادی کے خلاف ہیں سو ان لوگوں کی عقلیں کہا گئیں ان کا اپنے رب کے لئے عبادت کرنا اور اخلاص برتنا کہا گیا کیا اسی نے انہیں پیدا نہیں کیا کیا وہی ان کے معاملات کی تدبیر نہیں کرتا ہے کیا وہی انہیں روزی نہیں دیتا ہے کیا وہی ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے کیا وہی ان کی تکلیف دور نہیں کرتا ہے کیا وہی انہیں مشکلات سے نجات نہیں دیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہی ہے وہی ہے اللہ تم سب کا پاننے والا اسی کی سلطنت ہیں جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو خجور کی گھڑلی کے ایک شلکے کی بھی مالک نہیں اگر تم انہیں پکار ہو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اگر بالفرد سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے شرکہ صاف انکار کریں گے آپ کو کوئی حق تعالیٰ جیسے خوادار خبر نہ دے گا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقینا وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا ہی اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں آپ کہہ دیج کہ اللہ مجھے کافی ہے توقع کرنے والے اسی پر توقع کرتے ہیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر طریقی تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے انسان کو سب سے بہتر دھانچے پر پیدا کیا اور ہمیں درست دین سے نوازا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو درست فطرت پر پیدا کیا اور ان کی جبلت میں خیر سے محبت اور اس کی ترجیح محاسن و فضائل کی پسندگی اور شرس نفرت اور اس کا دفع بری اور گھٹیا چیزوں کی ناپسندگی ودیت کر دی ہے لیکن شیطان نے انہیں دین حق سے فیر کر انہیں اللہ کے قوانین شرائع اور احکام کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کیا اور بے عیب اقلوں اور شریف فطرتوں سے منحرف کر دیا اس کے مثالوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں دو سنفوں نر اور مادے میں بانٹ دیا اسے ثابت کر تو یہ فرمایا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے اللہ نے ان دونوں میں فرق کیا اور وہ حکمتوں اور مسلحتوں کو زیادہ جاننے والا ہے اس نے ان میں سے ہر ایک کے لئے خصوصیات اور شناکتیں بنائیں پھر کوئی آتا ہے اور اس کی فطرت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اس کے حکم سے ہر دھرمی کرتے ہوئے اپنی فطری جنس کو یوں بدننے کی کوشی کرتا ہے کہ مرد عورت بن جاتا ہے اور عورت مرد بن جاتی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم تر تبدیلی پر لعنت بھیجی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنص مردوں پر اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی چال ڈھالے اختیار کرتی ہیں اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان انسانی شادی کو یہ قدرتی قانون قرار دیا ہے لیکن شیطان کا قصد ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی حدوں کو پار کری اور اس کام کا ارتکاب کرے جس سے سلیم فطرت نفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ شیطان کے دوستوں کا معاملہ ایجا پہنچا کے فطرت کو مس کرنے اور خلقت کو بگاڑنے کے لئے ایسے قوانین لاغو کرنے کی دعویٰ دینے لگے جن میں مرد کا عورت سے اور عورت کا عورت سے اور جانوروں سے شادی کرنے کی قانون حیثیت حاصل ہو وہ جنسی بیراہ روی ہم جنس پرستی اور تمام قسم کی باہیت پر بنا کرنے لگے اسے انہوں نے ترقی و تہدیم قرار دیا اور اس کا انکار کرنے والوں کے خلاف معاندانہ موقف افنایا اور انہیں پسماندہ اور انتہا پسند شمار کیا آپ سوچیں کس طرح ان کی فطرتیں پلڑ گئی ہیں اور ان کے خیالات بگڑ گئے ہیں انہوں نے پاکسگی اور فضیلت سے دشمنی کی بدکاری اور رضیلت کا ارتکاب کیا اور اخلاقی گراوٹ اور اخدار کی تباہی میں انتہا کو پہنچ گئے اور بہیمانہ سطح تک جا گری جس کا ارتکاب اس سے پہلے اولاد آدم اور دیگر مخلوقات میں کسی نے نہیں کیا اس لئے اللہ تعالی نے انہیں جل ایسی سزا دی ویسی سزا ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کے لئے کئی سزائیں کٹھا کر دی انہیں ہلاک کیا ان کی بستیوں کو ان پر پلڑ دیا انہیں زمین میں دھسا دیا اور آسمان سے ان پر پتھر برسائی یہ اس گھٹیا اس گھناونے جرم کے مفاسد کی سنگینی کی وجہ سے ہے جس سے انہوں نے فطرت کو بگاڑا اور حقائق کو پلڑ دیا اور یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کا سخت عذاب ان پر بھی نازل ہو جو ان کی مشابہت کرتے ہیں ان جیسا کرتود کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں چنانچہ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کی خلاف عرضی صرف تباہی فساد اور ہلاکت لاتی ہے مسلمانوں یہ الٹی فطرت کے جھوٹ باندنے والے اور اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑنے والے لوگ روحانی اعتباہ سے کنگال ہیں ان کے یہاں تمام انسانی و تہدی بھی اخدار تباہ ہو گئے ہیں اور وہ اخلاقی بہرانوں اور سماجی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں انہیں یہ راست نہیں آتا ہے کہ مسلمان اپنے ان اخلاق و آداب اور تزعمل پر باقی رہیں جو وحی متحر سے ماخود اور فطرت سلیمہ سے ہم آہنگ ہیں چنانچہ ان میں سے بعض آزادی رائے کے نام پر عالم اسلام کے خلاف جنونی مہم اور بارہا علانیہ اور معاندانہ حرکتوں کے دریئے ہر جگہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتہل کرتے ہیں قرآن شریف کو جلانا اس کی بے حرمتی کرنا اسے ناپاک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کرنا آپ کا مذاق اڑانا آپ کو تان و تنقید کا نشانہ بنانا اور آپ کی سنت پر شک پیدا کرنا اسی کی شکلوں میں سے ایک شکل کے سوا کچھ نہیں اس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے پوشیدہ کینہ کو ظاہر کیا اور نفرت و تشدد کی آگ بھڑکائی مگر اللہ کے فضل سے اللہ کے راستے سے روکنے اور اسلام کی تصویر کو مس کرنے کے سلسلے میں ناکام کوششیں ان پر شکست اور تباہی لے کر ہی لوٹیں گی اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اللہ کے بندوں سیدھ راہ کی رہنمائی کرنے والے اپنے نبی پر درد و سلام بھیجیں جیسا کہ اللہ رب العباد نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درد بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درد نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درد نازل فرما عبراہیم پر اور آل عبراہیم پر بے شک تُو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا خلف راشدین ابو بکر عمر عثمان علی سے تمام باقی صحابہ سے اور ان لوگوں سے جو تاقیامت ان کی پیروی کرے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو احسان سے یا اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر اے اللہ اس کی مدد کا جو تیرے دین تیرے کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی مدد کرے اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تعینات ان کے حفاظ میں لگے ہوئے سپاہیوں کی مدد کر اے اللہ تُو ان کا موین مدلگار و حامی و ناصر ہو جا اے اللہ تُو دین کے دشمنوں کو پکڑ یقیناً تجھے عاجز نہیں کر سکتے اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پنہ لیتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز اور ہمارے سربراہوں اور حفرانوں کی اصلاحہ فرماؤں اور ہماری سربراہیں انہیں سو جو تجھے خوف کھائیں تیرے تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے ولی امر کو اپنی ہدایت کی توفیق دے اور ان کے کام کو اپنی خوشنودی کے لیے کر دے اے اللہ ہمارے سربراہ کون اقوال و افعال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا یا حیو یا قیوم اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور بنیازی مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام کاموں کو نیک اور اپنے چہرے کے لیے خالص بنا اے اللہ اے دنوں کو پلٹنے والے ہمارے دنوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ اے اللہ اسلام کے مالک و مردگار ہمیں اس سے جوڑے رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کر لیں اے اللہ ہمیں ہمارے والے دن زندہ اور مرد مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش لیں